سجود کا وآہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے اہد کیا انتہکرہ بیتی الطاعفین کہ اللہ کے گھر کو پاک کیا جائے لطاعفین تواب کرنے والوں کیلئے ونعاقفین اور اعتقام کرنے والوں کیلئے ورکعی سجود اور اوپر سجدہ کرنے والوں کیلئے کہ دوسرے پارے میں سور بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل زیاد کیا اس میں اعتقام بھی ہے اعتقام کے فضائل تو میں نے تفصیل اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اعتقام کے کتنے زیادہ فضائل ان فضائل میں منجملہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ معتقی کو شبے پدر کا ملنا ہے شبے پدر یقینی طور پر معتقی کو ملتی ہے عام حالات میں اگر کوئی شبے پدر کو تلاش کرے تو بعضے لوگ شبے پدر کو رمضان کے آخر تاک راتوں میں تلاش کریں جبکہ احادیث میں دس راتوں کے بارے بھی کہا گیا اگر وہ صرف تاک رات اللہ کی عبادت میں گزارے اور جفت میں اگر شبے پدر آ جائے احتمالت ہو سکتا ہے لیکن معتقی کا حال یہ ہے کہ معتقی اعتقاق پہ دس راتیں اللہ کے حضور ذکر و عسکار میں مناجات میں تلاوت میں تیام میں اور پھر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے تو یقینی طور پر معتقی کو شبے پدر مل ہی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان تمام راتوں میں آج کی جو رات ہے جس کو لیلتن جائزہ کہتے لیلتن کے مانا رات کیا تھے جائزہ انعام کی رات کہ آپ نے جتنی عبادتیں کی نوازے پڑھی ذکر و عسکار کیا ریاضات کیا اور پران کی تلاوت کی روزے رکھے اور ترافیق احتمال کیا ان تمام کا بدلہ آج اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کرنے والوں کو عطا کرتا ہے کیونکہ آج کی رات بڑی بابرکت رات بہت ہی مبارک رات ہے میں آپ کو بتلاوں یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ رب العزت کی خصوصی فضل اور کرم کی اور بڑی عظمت اور فضیلت والی رات ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی تحفے کی شکل میں عطا فرماتا ہے جیسے اترغیق و ترہیق میں علامہ منزلی نے اور یہی روایت ابن ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر ایک ہزار ساتسو بیاسی پر سیدنا عبداللہ بن عباس تبی اللہ تعالی کی ذکر کی من قاما لیلت یل اید اور علامہ فیروز آبادی نے سفر السعادہ میں من احیاء لیلت ال اید کہا ایک روایت میں عید کی رات کا احیاء کرنا عید کی رات کو زندہ کرنا اور اپنے ماجہ نے اپنی سنن میں حدیث نمبر ایک ہزار ساتسو بیاسی پر من قاما لیلت یل ایدین محتسبا لیلہ جو ایدین کی رات کو قیام کرتا ہے پوری رات ضروری نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے چند نوہ فیل پڑ تیام کر لیا تو اس رات میں اس حدیث کے آپ مزداف ہوں گے کیونکہ آپ محتقیف ہیں آپ نے پورے دس دن اعتقاف کیا لیکن آج انعام کے ملنے کی رات آج اللہ تبارک و تعالی آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہے انعام دینا چاہتا اگر اس رات ہی میں آپ غفلت کی نین سو جائے یا پھر بازاروں کے نظر کر دے یا پھر خریدداری کے نظر آپ اس رات کو کر دے تو بہت افسوس کی بات حدیث میں اس رات کے بڑے فضائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تاما لیلتی یا پھر محتسبا لیلہ جو اللہ کے لیے سواب کی امید کے ساتھ عید کی رات عید الفطر کی رات میں خیام کرتا ہے جاکتا ہے جس دن تمام دل مردہ ہوں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھیں گا اس کا دل مردہ نہیں ہوں گا کیا نہیں ہوں گا بولو سن رہے نا ہاں اس کا دل مردہ نہیں ہوں گا کس دل آحدیث میں محدیسیم نے اس روایت کے زیر میں لکھا ہے خیامت کے دن جب کمام لوگوں پر مردہ نہیں چھائی جائے ان کے دل مردہ ہوں گے وحشت اور گھبرات پریشانی ان سے ظاہر ہوں گی اور ایسے حالات میں جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اللہ اس عید کی رات لیلت الفطر میں قیام کرنے والے لیلت الفطر میں احیاء کرنے والے کو اللہ پر 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 کیونکہ اللہ نے قرآن حقیب میں سور حج میں ایت نبت ایک دو میں کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈھرو اور پھر آگے کہا کہ قیامت کا جو زلزلہ ہوں گا اچھال ہوں گا یہ بہت عزیم بہت بڑا اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی قیامت قدید ایسا ہوں گا ایسی ہونلاکیاں ہوں گی ایسی وحشک تاری ہوں گی کہ دودھ پلاتے پہ بچے کو ماں پھیک دیں اور حالت حمل میں جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے حمل کو گرا دیں وہ طرح ناسا سکارا اور محمد عربی صلی اللہ سلام آپ لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے وہ ماں بھی سکارا نشے کی حالت نہیں ہوں گی لیکن اللہ کا عذاب اس دن ایسا سخت ہوگا اس وقت ہر جان یارب بھی نفسی نفسی کہیں گے یہاں تک کہ علو العظم پیغمبر مرسل نبی مقرب فرشتے گھٹنوں کے بلگیر کر گئیں گے یارب نفسی نفسی اے اللہ آج بس ہمیں بچا لیں ہمیں بچا لیں بعض انسان ایسے ہوگے ترحق اللہ ان پر زلت تاری ہوں گی مسکنت تھپی جائیں گی لوگ پریشانی میں ہوں گے حالات موشک میں ہوں گے لیکن یہ شخص اتمنان کے ساتھ پر سکون ہوں گا جو عیدین کی رات میں قیام کریں گا کتنی بابرکت رات اللہ اس کے دل کو بجنے نہیں دے گا اور ایک دوسری روایت جو ابن حجر نے من سل لیلت الفطری جو عید الفطری کی رات میں نماز پڑھ گا اس کی بھی الفاظ آتے اور معاذ ابن جبر رضی اللہ قالان سے موقفا یہ روایت منقول ہے جسے اتردی و ترہیب میں اللہ منزیر ابن حجر اسخلان نے جلد بر ایک میں معاذ ابن جبر کی روایت ذکر کی من احیاء اللیال ی الاربع جو چار راتوں میں احیاء کریں گا چار راتوں کو زندہ کریں گا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ اس کے لئے جنت واجب ہوگی چار راتوں چار راتوں کا احیاء جنت کے اجوب اور جنت میں داخلہ کرنے کی کی جو یقینی جنت ہی ہے اور جنت میں داخل ہوں گا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی سب سے پہلی رات لیلت تربیہ آٹھ زلہج کی رات عرفہ سے ایک دن پہلے جو رات آتی ہے اس رات میں بھی قیام کرنے والے کے لئے جنت واجب ہوگی اور دوسرے لیلت العرفہ عرفہ کی رات عید عزاز سے ایک دن پہلے جو رات آتی ہے اس کو عرفہ کی رات تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات دوسری رات اور تیسری رات لیلت الفطر عید الفطر کی رات اور چار راتوں میں احیاء کرنے والے کے لئے جنت واجب ہے محمل بات اور اس سے آگے میں آپ کو بتلاوں التردیم والترہیم میں علامہ منزیری نے اسی بابو خمس لیال میں ایک روایہ ذکر کی پانچ راتیں ایسی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا عبداللہ عمر کی روایت ہے پانچ راتوں میں اللہ خیر کے دروازے بکھیر دیتے خیر کو اللہ عام کر دیتے ان پانچ راتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور فی ہم دوازی بھی حفاظ آتے ہے کہ ان پانچ راتوں میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا دوہ قبول کی جاتی ہے سب سے پہلی رات لیلت الجمع جمع کی رات جمع کی رات میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا عام دنوں پرے سال میں جمع کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے اللہ تبارک تعالی اس رات میں دعا کو رد نہیں کرتا اور دوسری رات رجب کی پہلی رات رجب المرجب شابان سے پہلا جو مہینہ ہے اس کی پہلی رات یہ بھی خیر کی رات ہے اللہ اس میں بھی دعا کو رد نہیں کرتا اور ٹیسرے لیلت نصف من شابان پندرہوی شابان کی رات اس میں بھی اللہ دعا کو رد نہیں کرتا اور چوتھے لیلت الفطر عید الفطر کی آج کی رات اور پانچوے لیلت النار لیلت الازحا جس کو کہتے ہے عید الازحا کی رات اللہ تباک تلعہ ان راتوں میں دعا کو رد نہیں کرتا اور یہی روایت اللہ بے حقی نے شعب ایمان میں بھی ذکری کی اس لیے ہمارے اکابیر ہمارے اسلام جیسے حبو مجلس کے بارے میں آتا ہے انہوں نے کہا جو شخص جس مجد میں اعتقاب کرے وہ آج کی رات اس مجد میں تھوڑی سی پیتائے کم سکھ کچھ نہ چار آئے اعتقاب کر آپ اور نکل جائیں لیکن عشاء کے بعد آپ تھوڑی دن قیام کریں اللہ کی حضور روئے گیر جار پورے مہنے کی جو عامال ہم نے کیے ہے ان عامال کے قبولیت کیلئے اللہ سے دعائیں کریں آج کی رات جو ہے بڑی بابرکت رات ہے بڑی مبارک رات ہے یہاں تک کشوب الحیمان میں لکھا ہے اس رات کو خاص طور پر آسمان دنیا میں فرشتوں کے نگاہ میں فرشتے اس رات کو لیلت الجائزہ کے نام سے موسم کر اس کا نام ہی لیلت الجائزہ رکھ لیا گیا ایسی بابرکت ایسی مبارک رات یہاں تک کہ سیدنا ابو حریرہ عدی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالی میری امت کو رمضان مبارک کے مطالب پانچ خصوصیتوں کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ فرمت ایسی خصوصیت ان کو عطا کرتے ہیں جو پچھلی امت کو عطا نہیں کی من من جملہ ان میں سے کہ رمضان کی رات یغفر آخر لیل جن اللہ تبار تلاش اس رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دیتے صحابہ نے آج کیا یا رسول اللہ اہیہ لیلت قدر کیا یہ رات لیلت قدر ہے اللہ کی نبی نے کہا لا نہیں بلکہ مزدور کو اس مزدوری کرنے کی وجہ سے رات میں جو عجرت دی جاتی ہے جن روزے داروں نے روزہ رکھا قرآن کی ذکر و عذکار کیا کیونکہ اس مہنے میں اللہ کا ذکر کرنے والا علامہ مجزیر نے علامہ طبرانی نے القبیر ملکا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور رمضان میں اللہ ذکر کرنے والا اللہ اس کی مغفرت کر دی گیارہ مہنے فضیلت نہیں یہ رمضان میں اور ان راتوں میں ہے کہ اللہ اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری عجرت دے دی دی ایسی بابرکت رات اللہ ہمیں آج نصیب کر رہا ہے اس لیے ہمیں چاہیئے کہ اس رات میں زیادہ زیادہ عبادت کرے قیام کرے ذکر اذکار کرے اللہ کو منوال کیونکہ مجدد حلوثانی رحمت اللہ نے اپنے مقاتب میں لکھا ہے کہ رمضان یہ سال کا قلب ہے سال کا دل ہے کہ رمضان جس طرح گزرے گا جس طرح رمضان کو بتائیں گے گزارے گے پورا سال اسی طرح گزرے گا آج کی آخیر آج کا آخیر دن ہے اور آج کی رات جو ہے انعام کی رات تحفے کی رات ہے اللہ کی عدیہ کی رات ہے اس لیے آج کی رات میں جسے لیلت جائزہ کہتے ہے اس میں اقعادت کرے ذکر آسکار کرے قرآن کی دلاؤت نے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے والدیں کے لیے عزیز و آخاریت کے لیے رشتاروں کے لیے سب کے لیے آج کی رات مانگے آج کی رات بڑی فضیلت کی رات ہے بہت بابرکت رات ہے بہت مبارک رات ہے حدیث میں کیونکہ یہاں تک اللہ زہبی نے لکھا ہے اس کے پورے جو رابی ہے صفات ہے سوائے ایک رابی ایک رابی اس میں ضعیف ہے باقی تمام احادیث کو جمع کیا جائے ان احادیث کے مجمعوں کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث حدیث حسن ہے جس کا اعتبار ہے اس لیے ہم زیادہ زیادہ کیا ہے آج کی رات بادردے کرے آج اللہ کا انام کی اور توفی کی رات ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پران حدیث کی تبا نصیب فرمائے اللہ اس رات کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں